بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبیر ٹیلویجن نیٹورک کے برمینگم سٹوڈیو سے پروگرام منزل بے منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں شیراس خان ناظرین محترم آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں پاکستان میں بدلتے ہوئے حالات اور ڈاکٹر زرفکار مرزا کے بیانات کے بعد جو پاکستان گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اپوزیشن ہے پاکستان آرمی ہے اس کے در و دیوار ان کے بیانات اور پریس کانفرنسوں کے بعد ہلا کر رکھ دیئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے کیا وہ ان حالات میں سسٹین کر سکے گی یا نہیں زرفکار مرزا کے بیانات جو الزمات ہیں خاص طور پر ایم کی ایم کے بارے میں متعدہ جو پاکستان متعدہ پارٹی ہے اس کے بارے میں اور پھر رحمان ملک صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کے بارے میں جو الزمات انہوں نے لگائے ہیں آج ہم نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کیا وہ الزمات درست ہیں یا غلط ہیں پیپلز پارٹی کے سید خرشید شاہ صاحب جو وفاقی وزیر ہے وہ آج ایم کی ایم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں سات دفعہ ایم کی ایم کا موجودہ گورنمنٹ سے مائدہ ہو چکا ہے مفامت حکومت میں ایم کی ایم جا چکی ہے اور سات ہی دفعہ جو یہ ناکامی کی صورت میں تبدیل ہو گیا ایم کی ایم مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہے کہ کراچی کو گوجھ کے حوالے کیا جائے اے این پی جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کراچی کے حالات ایسے ہیں کہ گوشت پوشت کے انسانوں کی لاشیں ہر روز کئی نہ کئی کسی نہ کسی جا گرائی جاتی ہیں کبھی ڈراغ مافیاز والے کبھی لینڈ مافیا والے کئی بتھا خور یعنی کراچی کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ اثر کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے تو ان حالات میں اس کشیدگی کے محول کے اندر کیا ایم کی ایم دوبارہ حکومت میں شامل ہو جائے گی اور کیا سید خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ آپ دیکھنا ہے اور پھر فوج جو پاکستان کا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کی سیویلین گورنمنٹ ہو یعنی جمہوریت ہو یا فوجی دور ہو جب بھی جو بھی دور ہو حکومت جس طرح کی بھی ہو فوج کا ایک کردار برحال ہماری گورنمنٹ کو ہمارے ملک کو رن کرنے میں موجود ہے یہ وہ فوج یہ وہ فوج نہیں ہے جو بالکل سرات پہ بیٹھی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے لیکن یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج خود حالت میں ہے کہ وہ انٹروین کرے یا پھر کوئی مداخلت کرے جس طرح ماضی میں فوج مداخلت کرتی رہی ہے یا پھر فوج پیچھ بیٹھ کر ایک بڑے کا کردارہ دار کرے گی اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت انہیں کو جو ہے وہ سارے معاملات طے کرنے کے لیے کہے گی میں نے اپنے سٹوڈیو میں دو ایم ایمانوں کو آج انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت دے رکھیے ایم میں معلوم سب بہت سینئر صافی ہیں آپ کی جانے پہچانی آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے کالم نویز رہ چکے ہیں دبائی کے اندر اور پھر یہاں پہ بھی ہماری تقویر ٹی وی پہ بھی بے شمار متعدد پرگرام کر چکے ہیں ایک نام اور کئی تعرف اور آپ کے میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب منیر احمد آسم القادری صاحب آپ کوارڈرینیٹر نے عدرت سخی سلطان باو ٹرس کے ساری جنگی پاکستان میں رہے ہیں ماسٹرز کر رکھا ہے سیاسیات میں لیکن اس وقت چلتے ہیں اپنے مہمانوں سے اپنے پینل سے گفتگو کرنے سے پہلے اس وقت چلتے ہیں جنگ لندن کے سابق ایڈیٹر اور بی بی سی اردو ورڈ سرویس میں آپ کا سکراہ ہے سابق مشہور کالم نویز ہیں آپ کا کالم آر آر ان کی لائن ابھی ڈراب ہو گی ہے جو ہی ہمارا رابطہ ان سے ہوتا ہے ان سے جو ہے ہم آج کے موضوع کے حوالے سے جو ہے بات چیزیں کریں گے اور ان کا تجزیہ اور ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس وقت میں ایم ایم عالم صاحب سے بات کی جو ہے وہ بات کا آغاز کرتا ہوں موضوع کا آغاز کرتا ہوں اپنے ٹاپکس پر ان سے جو ہے وہ ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ اچھا آصف جلانی صاحب دوبارہ لائن پر رہے ہیں جی آسلام علیکم جی آسلام علیکم آصف جلانی صاحب جی والی امسلام آصف جلانی صاحب ویلکم ٹو دی شو میں نے بہت آخری وقت میں جو ہے آپ کو آہ زیمت دی ہے اس وقت جو سارے حالات پاکستان کے وہ آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر زرفکار مرزا صاحب بہت ہائی پوزیشن پہ تھے انہوں نے ریزائن بھی کر دیا انہوں نے جو الزمات ایم کی ایم اور پھر رحمان ملک صاحب کے بارے میں لگائے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کیا ہماری آرمی سیبل سوسائٹی یا پھر ہماری حکومت کے در و دیوار ان کی اس پریس کانفرانس سے یا ان کے الزمات سے کیا ہل نہیں گئے اور کیا حکومت اس صورتحال میں سسٹین کر سکے گی آرمی خاموش بیٹھی رہے گی کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے سیناریو کو جہاں مرزا صاحب نے جو بات کہیں ہیں وہ بہت سنگین باتیں ہیں اور وہی اندر کے بھیدی کی باتیں ہیں یہ میرا خیال ہے دکی لیکس کی طرح سے ہیں یہ باتیں اور گوہ بھی بہت سے لوگوں کو شباہ ہے کہ جو الفقار مزا نے خود یہ باتیں کہیں اپنے طور پر یا اور کسی کے کہنے پر یہ کہیں ہیں بیسے انہوں نے اپنے عوضوں کی واقعی کافی بڑی قلبانی دی ہے لیکن یہ اس کا جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جن خاص طور پر وزیر داخلہ ان پر جو سنگین الزامات لگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی کمیشن مقرر کیا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی کمیشن مقرر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ جس نے کراچی کے معاملے پر از خود نوٹس لیا ہے وہ ذو الفقار مرزا کو طلب کرے اور ان سے حقائق معلوم کرے کیونکہ یہ باتیں بہت سنگین ہیں اور یہ صرف سیاست کی باتیں نہیں ہیں بلکہ ملک مستقبل کے بارے میں بھی باتیں ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے یہ کہ سپریم کورٹ اس کی ان کو طلب کر کے اس کے حقائق معلوم کریں کیا عاصف جلانی صاحب ایسا ممکن ہے کہ جیسا کہ اپنی پریس کانفرنس میں ڈاٹر زرفگار مرزا نے اس بات کا عادہ کیا ہے کہ وہ عاصف علی زرداری صاحب کے بچپن کے ساتھ ہی ہے اور ان کی فل سپورٹ اور ہم آج جاریوں سارے رکھیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عاصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ صدر مملکت جو اس وقت ہے ان کی طرف سے یہ کراچی کے حالات پر ڈاٹر زرفگار مرزا کو سامنے لائے گیا ہے اور یہ ایم کی ایم کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہ ساری کروائی کی گئی ہے آنے بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے اور وہ خدشہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ چونکہ عاصف علی زرداری پر ایم کی ایم کا کافی دباؤ تھا اور جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ کئی دفعہ وہ بہار گئے حکومت سے اور پھر واپس آئے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ کس کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جو اوپری طور پر نظر آتا ہے وہ یہی کہ اس کی وجہ سے ایم کی ایم پہ جو دباؤ آیا ہے تو اس کا ہو سکتا ہے عاصف علی زرداری کو فائدہ پہنچے علطاف حسین کے بارے میں جو ایم کی ایم کے قائدے مختلف قسم کے رومرز گردش کرتے کہ وہ اس انویسٹیگیشن میں بھی ہیں جو ڈاٹر عمران فاروق صاحب جو جن کو قتل کیا گیا تھا لندن میں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے بے شمار رومرز گردش کرتے آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس بارے میں میری وہی اطلاعات ہیں جو اخبارات میں خبریں شائع ہو رہی ہیں کیونکہ بڑا مشکل ہے اس کی تہہ تک پہنچنا اور بڑے متضاد خبریں آ رہی ہیں مثال کے طور پر پہلے یہ خبر آئی تھی کہ عمران فاروق کے قتل کے سلسلے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کراچی میں لیکن وزیر زاخلہ نے اس کی تردید کی تو اس قسم کے متضاد بیانات آ رہے ہیں ابھی جو تازہ کریم وہ یہ ہے کہ اپنے حکیم سعید کے قتل کے سلسلے میں سابق گورنر سیند کلو ملے ہیں کوئی ایک خط ملا ہے عمران فاروق کے گھر سے اسکوٹلینڈ یاٹ کو جس سے یہ خط ملا ہے جس سے یہ واضح ہو سکے گا یا پتہ چلتے گے گا یا سراغ لگ سکے گا کہ حکیم سعید کے اصل قاتل کون تھے آصف جلانی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہی ہے لیکن میں ایم ایم آنم صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ اس ساری صورتحال کو ڈاٹر زرفکار مرزا اور پھر ایم گی ایم کے قائد کے اوپر جو الزمات لگے ہیں ڈاٹر فاروق کے بعد اور پھر جو پبلک جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ڈاٹر زرفکار مرزا کے جو بیانات ہیں جو الزمات ہیں وہ شاید درست ہے مجارٹی لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں آپ کیا کہیں گے بہت شکریہ شہران صاحب آپ نے موقع فراہم کیا اس موضوع پر بولنے کے لیے مجھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زلفکار مرزا صاحب نے جب یہ سارے انکشافات کیے اس وقت وہ اپنے اہدہ پر موجود تھے اور ایک وزیر جو ہے جس نے اوت لیا صرف ایک تو وہ ہے جو قومی انہوں نے حرف لیا جب وزارت کا اہدہ سنبھالا اور پھر انہوں نے اس وقت قرآن سر پہ رکھا پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھا کہ آج میں جو بات کروں گا سچ کروں گا اور قرآن کو ٹیبل کے اوپر رکھے انہوں نے تمام انکشافات کیے اور ظاہری بات ہے اتنے بڑا عوضے پر جو بندہ موجود ہے اور جس کی اہلیہ جو ہے وہ خود قومی اسمبلی سپیکر بھی ہے تو وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کریں گے جو جس سے ان کا یا ان کے اہلیہ کا اور پارٹی کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے اس کا مستقبل جو ہے کسی دعو پہ لگے یقینا یہ بہت اہم راز تھے اور ان کو جو ہے وہ سنجیدہ لینا چاہیے اور ججیز کو اور جنرلز جو ہے ان کو جو ہے اب کوئی فوری اقدامات کرنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام میں اب ایک استرابی کیفیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا بسلہ جو ہے اس کی ویسے پورا پاکستان دعو پہ لگا ہوا ہے اور پاکستان کی پوری اکانومی جو ہے وہ دعو پہ لگی ہوئی ہے تو اگر اتنے بڑے اہم انکشافات ہوئے ہیں تو ان پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بروقت جو ہے بڑے اقدامات اٹھانے چاہیے ہیں ضروف کار مرزا صاحب کو بھلا کر تمام جو ہے تحقیقات کرنے کے بعد عوام کے سامنے لانا چاہیے اصل حقائق یہ ہیں اصل مجرمان کون ہیں کیوں ابھی تک جو ہے وہ لے تو لال سے کام لیا جا رہا ہے اور ابھی تک ان چیزوں میں کیوں پڑا جا رہا ہے کہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں ملاقاتیں کیے جا رہی ہیں یہ منت سماجتیں جو ہے کیے جا رہی ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اصل حقائق قوم کو بتانے چاہیے اور جو اصل محرکات ہیں ان کو گریفت میں لانا چاہیے گریپ کرنا چاہیے تاکہ عوام میں جو ایک ازدرابی کیفیت ہے اور عوام میں جو ایک اشتیال اس وقت ہے کہ اصل ظلفکار مرزا نے اتنے بڑے انکشافات کی ہیں اس کے بعد ابھی تک کیا کیا گیا ہے اس مسئلے کے اوپر اچھا جلانی صاحب یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ایک کشیدگی کا ماحول ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اور پھر ایم کی ایم کی قیادت کے درمیان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مفامت کی پالیسی اور پھر اس بات کا بار بار اعلان کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پھر خرشید شاہ صاحب بھی آج گئے ہیں ایم کی ایم کے جو آہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے مفامت کی پالیسی آگے بڑھانے کی تو کیا سمجھتے ہیں یہ ویسے ہی جو ہے وہ قوم کو دھوکہ دینے والی بات ہے یا واقعی کوئی دائمی آمان کوئی دائمی مائدہ یا مفامت کی پالیسی ان دو جماعتوں کے درمیان ہو سکتی ہے یا فیوچر میں کامیاب ہو سکتی ہے میرا خیال ہے کہ جیسے حاصف علی زرداری کی بنیادی پالیسی آہ وہ یہی مفاہمت کی اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مفاہمت یہ پالیسی جو ہے وہ کامیاب ثابت ہو رہی ہے اور ویسے بھی آہ جو حکومت کے سلسلے میں ان کو ضرورت ہے ووٹوں کی آہ تو اس لحاظ سے ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایم کی ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل رہے اور آہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایم کی ایم حکومت میں شامل نہیں ہوئی یا نہیں رہی تو اس وقت جو ہیں وہ کراچی میں حالات بہت خراب ہوئے ہیں اس لیے ایک آہ مفاد یہ بھی ہے کہ کراچی کے حالات جو ہیں وہ صحیح رہے آہ اور ایم کی ایم جو ہے وہ حکومت میں شامل ہو تو ان کی ساری سارا زور جو ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ ایم کی ایم حکومت میں شامل ہو اور دیکھیں کتنے زبردست اختلافات تھے مسلم لیگ قاف سے اور قاتل لیگ جن کو کہا جاتا تھا آہ ان سے آہ اتنی مفاہمت کی اور ان کو بھی تابینہ میں شامل کیا اور جبکہ بھی یہ جتازہ ویکی لیگ آہ آہ کا انکشاف ہوا ہے تو اس میں یہ کہ آسف علی زرداری یہ چاہتے تھے کہ قاف لیگ سے آہ یہ چودری برادران کو نکال دیا جائے تو اب وہ جب یہ چاہتے تھے لیکن یہ خود وہ اب قابینا میں ان کو لے کے آہے ہیں تو وہ بنیادی چیز وہ یہی ہے آسف علی زرداری کی کہ ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ کامیاب ہو اور ان کو حکومت اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ آہ اناثر جو ہیں ایم پی ایم خاف لیگ اور آہ این پی ان کی حکومت میں شامل رہے ہیں اچھا جلالی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ کراچی میں مسلسل لاشے بھی گر رہی ہیں ہر روز دو چار چھے انسان جو ہے ان کو پچھلے دو دنوں میں چھے چھے جو ہے نابی آخری جو اطلاع تھے چھے افراد کو آہ قتل کر دیا گیا جان بک کر دیا گیا آہ آپریشن بھی ہو رہا ہے ساد میں فوج بھی جو ہے اس کو بھی کنسرز ہیں انہوں نے بھی اپنے کنسرز شو کیے تو یہ فوج کے بغیر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیس آپریشن کر رہی ہے آہ یہ کیا کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ آمن ہو سکتا ہے نہیں بہت سے لوگوں کو شبہ ہے پولیس کے سلسلے میں کیونکہ پولیس میں اب تک جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ پولیس والے جو ہیں آہ ان کی آہ ان سیاسی آہ اناثر کے ساتھ ہیں دوسرے یہ کہ آہ جو پچھلے تجربات رہے ہیں پولیس کو وہ بہت تلخ رہے ہیں آہ مثال کے طور پہ آہ انیس سو بیانوی وغیرہ میں جو پولیس آپریشن ہوا تھا تو آہ اس کے جو ہیں جو اس میں شامل تھے ان سب کو چنچن کے حراک کر دیا گیا ہے تو بڑا حوصلہ پست ہے پولیس کا اور بڑا مشکل ہے کہ پولیس اکیلی وہ اس آہ صورتحال کو کراچی میں سمال سکے اور جہاں تک کہ اس کا تعلق ہے آپ کے رینجرز کا تو وہ بھی ایک عرصے سے وہاں کے اس شہر میں ہیں اور ظاہر ہے جب ایک آہ آہ فوج یا آہ فورس جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک ایک جگہ رہتی ہے تو اس کے اپنی مفادات اور اپنے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں اور جو کہ اس کے کارگزاری پر کارکرتیگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو آہ بہت سے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ اس صورتحال میں اور جیسا کہ خود فوج نے بہت زبردست تشویش طاہر کی ہے آہ فوج ہی جو ہے وہ صحیح طور پر آہ ان حالات کو قابو میں کر سکتی ہے جنانی صاحب میرا آخری سوال آپ آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کی کشمیر کی کمیونٹی یوکے یورپ میں بڑے پیمانے پر آباد ہے یہاں پر ایم کی ایم کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کا جو قائد ہے وہ بھی ان کے بھی بزنس لنکس ہیں یہاں انہوں نے پروپٹیوں بنائی ہوئی ہیں مسلم لیگ نون جو ہے ان کے قائد کا بھی دوسرا گھر یہی ہے آر افتے دونوں بھائیوں سے ایک نہ ایک یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں جنہیں وطن عزیز سے محبت ہے یہ لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں لوگوں سے کوئی کریکٹ کرنے کے لیے کہ یہ کراچی میں اور پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہماری اخلاقی ذمہ داریاں کیا ہیں ہم کس طرح ان لوگوں کو جو ہیں ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں دیکھیں وطن سے محبت اور اس سے عقیدت اور اس کے بارے میں جو تشویش ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات خرابی جو ہے یہاں کے لوگوں پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے جو اپنی اپنی مسجدیں بنا رکھی ہیں اور جو اپنے گرد بنا رکھے ہیں وہ بہت غلط ہے ایک زمانے میں یہاں پر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی تھی صرف ایک پاکستان ویل فیر ارگنازیشن ہوتی تھی اور سارے کے سارے پاکستانی اس ویل فیر ارگنازیشن کے پرچم ترے جمع رہتے تھے اور ان کے مسائل حل کرنے وہ اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب سے یہاں پر سیاسی جماعتوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستانی اور کشمیری یہاں پر مختلف جماعتوں میں بڑھ گئے ہیں اور اس قدر یعنی عالم یہ ہے کہ جو ان کے اپنے بنیادی مسائل ہیں ان کے اپنے نسل کی تعلیمی مسائل ہیں ان کے اپنے روزگار کے جو مسائل ہیں ان کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے وہ اسی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہاں کے پاکستانیوں کو ورگزاتی ہیں اور یہ ان کو لالج دے کر کہ وہ اگر ان کو ان کی حمایت کریں گی یا ان کو فنڈ دیں گی تو وہاں پر ان کو فائدہ پہنچے گا تو یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی غلط بات ہے پاکستانیوں کے لیے کہ یہاں پر تمام پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے دیرے ڈال لکھ ہیں اور ان کے جو اپنے اصل مسائل ہیں ان کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ رہی ہے جو بہت محلت پاس ہے بہت بہت شکریہ آصف جلانی صاحب سینئر تجزیہ نگام جنگ لندن کے سابق ایڈیٹر بی بی سی اردو ورڈ سروس کے سابق بروڈ کاسٹر چلتا ہوں منیر احمد آسم القادری صاحب کی جانب آپ کوارڈنیٹر ہیں عدرت ساخی سلطان باہو ٹراز کے سارے زندگی پاکستان میں رہے ہیں منیر احمد صاحب یہ پاکستان کی صورتحال آپ ساری زندگی وہاں رہے ہیں آپ نے پوسٹ ریجویشن وہاں سے کی ہے سیول سوسائٹی پاکستان کی ان سارے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بری طرح پس رہی ہے تو لگتا یہ ہی ہے کہ ہم بد سے بدتر کی جانب بڑھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شیراز خان صاحب میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے یہ کوئی کم اہمیت کا نہیں ہے بلکہ یہ ان دنوں جو حالات چل رہے ہیں جو بیانات آ رہے ہیں اور خصوصا ایسا شخص جو بیان دے رہا ہے جو ایک پارٹی کا سینئر ترین آدمی ہے اور قلیدی عوضوں پر فائز رہا ہے اور خصوصا جیسا کہ اہمیم عالم صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی میسیس آج بھی قومی سمڈی کی سپیکر ہے تو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر پاکستانی اور پاکستان کے اندر ہر شخص جو ہے جو بھی وطن سے محبت کرتا ہے تو وہ ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے اور میں تو خود یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کہیں ہم وہ نائنٹی سیونٹی ون والی پوزیشن پر تو نہیں کھڑے ہوئے اور کل کی خبریں جیسے کہ آپ نے بھی سنی ہوں گی کہ ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس جو ہے ناد کا مارا استقرسائی امریکی جو ہے ان کی ہو گیا حالانکہ اس کی تردید بھی آگے چیئرمین کی طرف سے لیکن میں سمیتا ہوں کہ یہ ریکی لگز نے یہ انکشاف کیا ہے جی جی یعنی یہ وہ حالات ہیں کہ ہمیں اس کو خصوصا ہمارے جو حکمران ہیں جو اس وقت قلیدی عدو پر بیٹھ ہوئے ہیں میں سمیتا ہوں کہ اس میں وزیراعظم بھی شامل ہیں صدر پاکستان اور خصوصا چیف صاحب اور آرمی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ان بیانات اور یہ اور پھر جو انہوں نے بیان دیا ہے قرآن پاک سار پر رکھ کر اور بڑی ذمہ داری سے اور قائم ہے یعنی یہ کوئی ہنسی مزاق والی بات نہیں ہے میں تو سمیتا ہوں کہ سب اور خصوصا اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کو فیل فور جو ہے اس پر اور میں تو سمیتا تھا کہ میاں صاحب کو اپنا دورہ سعودیہ جو ہے اس کو بھی مقصر کر کے فوراں اپنی پارٹی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا اور ابھی بھی فوراں جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرس بلائی جی یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے یہ پاکستان ہم تو میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک خدادہ ملک ہے اور مدینہ شریف کے بعد ایک ایسی ریاست ہے شیراز خان صاحب جو اللہ نے ہمیں دیا جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی ہے ہم اپنی کوتائیوں کی وجہ سے نائلیوں کی وجہ سے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ گھوان چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو خدا کی نعمت رہ گئی ہے تو ہم ایسے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کی ہم سب کی کس پہ سوچیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج آپ نے تکبیر ٹی وی کے حوالے سے یہ موضوع چھیڑا ہے تو فکر ہمیں کرنی چاہیے اور خصوصاً چیف جسٹس صاحب جو میرا خیال ہے کہ بڑی ذمہ داری سے کئی مشکلات کے باوجود کئی عام ایشیو پہ بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں تو میرا خیال ہے فیل فور انہیں اس پر سوموٹو ایکشن لینا چاہیے اور مرزا صاحب کو بلا کر فل بنانا چاہیے سپریم کورٹ کا کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے جو ان کے پاس وہ حالانکہ ابھی تک وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہے اور رحمان ملک صاحب کے بارے میں بار بار جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس شخص کو نہ اٹھایا گا تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کی سالمیت پر کیوں حرف آ سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کی طرف اگنور کرنے والے ہیں پاکستان کی سلامتی سے مطالق ہے اپنے ناظرین سے بھی ہم گفتگو کریں گے اور آج ہم نے اپنے ناظرین سے یہ بھی پوچھنا ہے نمبر بھی ڈسپلے ہو جائے گا سکرین پر یہ پوچھنا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو ڈاکٹر آہ زرفکار مرزا کے بیانات آئے ہیں جو الزمات آئے ہیں آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کس حد تک ان میں سچائی ہو سکتی ہے آپ کے کنسرن کیا ہے وطن عزیز کے اندر آپ دیکھیں اس وقت سلاب آیا ہو ہے آہ اس کے علاوہ جو دہشتگردی کی لہر ہے وہ بھی اپنی اپنی جگہ جاریوں ساری ہے صبح سرات کے اندر مختلف جگہوں پہ دہشتگردی بھی ہو رہی ہے آپ ان سارے سوناریوں کو اس سارے صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ جو بائرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمارا بھی کوئی کردار ادا ہمیں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے کہ بس ہم جو ہے اپنے اپنے آہ کام کاج میں لگے رہے ہیں اور جو کچھ ہماری ڈوٹیاں ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور قومی اور ملی فرائز جو ہیں ان کو اگنور کر دیں اچھا میں آپ سے حضور یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا عام آسم صاحب نے ایک نکتہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کی اپوزیشن میں وہ اپوزیشن جماعت ہیں قومی اسمبلی کے اندر ان کی سب سے زیادہ اکثریت ہے اس وقت یعنی پوز پارٹی کے بعد ان کا ایک بڑا زبردست کردار ہونا چاہیے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں یہ شراز خان صاحب بڑی بدقسمتی ہے کہ نہ صرف کراچی کے ایشو پر بلکہ اس سے پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو قوم بڑی مایوس ہوئی اور یہ ابھی انکشافات سے پہلے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا موقف سامنے نہیں آیا اور پھر یہ ہے کہ اس کراچی کے جو حالات ہیں ان کو کس طرح سنبھالا دیا جائے وہاں پر یہ جو سارے تشدد واقعات ہوئے دہشتگردیاں ہو رہی ہیں قتل و غارتگری ہو رہی ہے کاروبار تباہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ملک ایک ایسے دھانے پر پہنچا جیسے منیر آسیم صاحب نے کہا کہ اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ یا خطرہ خدا نہ کرے یہ پاکستان انشاءاللہ سلامت رہے گا قیامت تک لیکن اس سارے سنیریو میں آپ دیکھیں تو ان کی خاموش پالیسی اور اس طرح لگتا ہے جس طرح ہر دن وہ یہی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کا دن گزر گیا کل کا بھی گزر جائے جبکہ قوموں میں جو ہے وہ اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہے وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ایک پالیسی واضح کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پالیسی کو واضح کرنے کے بعد وہ حل بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس لگتا ہی ہوں ہے جیسے پاکستان کی یہ جو جماعتیں ان کے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں یعنی یہ خود پریشان ہے کہ ہم اس کا کیا کریں تو جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو پھر قومیں جو ہیں وہ مایوس ہو جائے ہو جایا کرتی ہیں اور پھر انتشار جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس میں بہت سارے elements ہیں صرف جو ہے وہ دو جماعتوں کی لڑائی نہیں ہے یا پتھانوں کی اور اردو بولنے والوں کی لڑائی نہیں ہے اس میں بہت سارے بیرون ممالک کے جو کئی سازشیں ہیں وہ بھی شامل ہے وہ ناصر بھی ایسے جو پاکستان کو پھلتا پھولتا چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے وہ بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ قصور ہمارا اپنا جن کا گھر ہے اس کو سمالنا ہے کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہمارا گھر نہیں دیکھتی ہمارا ملک دیکھتی ہے اور ہم جب اس کو اپنا ملک سمجھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ states قائم ہیں دو گروپس ہیں اور یہ لڑائی تو ابھی ظلفکار مرزا صاحب کی انکشافات سے پہلے بھی جب ایمکی ایم کی حکومت تھی کیا تب قتل نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی قتل و غارت گری اسی طرح جاری تھی اور پھر یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ججز کی بحالی کا ایشو تھا تو میاں صاحب نکلے انہوں نے مارچ بھی کیا اور وہ جب باہر آئے تو اس کے بعد جنرل صاحب کا فون بھی گیا وزیراعظم صاحب کو جو ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں اور اس کے بعد ججز بحال ہو جاتے ہیں لیکن اتنا بڑا ایشو کراچی کا جہاں آئے روز اتنے تو کشمیر کی سرزمین پر جدہ جہدہ ازادی میں لوگ نہیں روزانہ پاکستان خود اب مقبوضہ بن گیا ہے جس طرح کے کراچی میں ہو رہی ہے تو اتنے بڑے ایشوز کے اوپر جو ہے ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا باہر نکلنا چاہیے تھا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے